بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و دیسٹریبوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندروں حلقوں سمعات فرمائیں کہنے لگے اچھا ہمیں بتا نہیں تھا یہ چوری کرتا ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں اگر اس نے چوری کی ہے اس کا ایک بھائی پہنے بھی تھا اس نے بھی چوری کی یوسف علیہ یعنی اب اس پر بھی یہ داب لگا رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے اس انظام کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے اپنی خالہ کے بعد رہتے تھے اور خالہ چاہتی تھی بلکل بھی اینہی یہی واقعہ تھا کہ جیسے آج یوسف بن یامین کو رکھنا چاہتے ہیں خالہ یوسف علیہ السلام کو رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی تو وہ بال بھی حضرت یوسف کی کمر کے نیچے اور اوپر سے کمیز پہنوا دیا اب وہ تو بچے تھے ان کو کیا پتہ کیوں باتا جا رہا ہے اور جب یوسف علیہ السلام گھر آگئے تو وہ آگئی حضرت یعقوب کے پاس کیا آپ کا پیٹا جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو پگڑی ہمارے ہاں نسلن بعد نسلن چلی آ رہی ہے اتنی متبرک پگڑی کہ وہ تو چوری کر کے واہ ہے تو جب ان کے کپڑوں کی تلاشی نہیں گئی تو وہ تو بالا ہوا تھے تو انہوں نے کہا کے دیکھیں اب قانون یہی ہے کہ بھئی ان یوسف میں نے حوالے کر تو انہوں نے حوالے کر دی تو وہ الزام انہیں لگایا کہ ان جس لئے پتہ سارا اپنے لکھو اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چونکہ کریم تھے سخی تھے طبیعت میں سخابت تھی تو گھر بالم سے پوچھے بغیر جو ہے نتو عام لے کہ باہر فقیروں کو کھلا دیتے تو ان اس کو بھی انہوں نے چوری کے لفظیں تابعید دیا کہ این یسرک مقصرک عقاللہو من قبل یب یوسف علیہ السلام نے سنا دعا بڑے خوشبی ہوئے اور چھپا لی بات ظاہر نہ کی کہ جو کہنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد جو ہے وہ دعا لہورہ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ترخواست کی کہ یوسف علیہ السلام ان کا باپ جو ہے نجی بڑا آدمی ہیں بزرگ ہیں بڑی عمر کے ہیں اور بہت ان کے لئے مسئلہ ہو جائے گا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو جائے آپ نے حرمانی کریں اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک ماں سے دو بیٹھ بھائی ہیں اور باقی ہم الگ ماں سے ہیں تو ہم میں سے آپ کوئی اور اپنے پاس قید رکھنے اور اس کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات کرتے ہیں ہم کیوں ہم بھئی احمد اللہ ناخذ اللہ مبجدہ بتا رہے ہیں قانون یہ ہے کہ جس طرح بارہ سامان نکلے گا ہم اس کو لے گے اس کے علاوہ کیسے کو کیوں لیں ہم کیوں ظلم کریں اور یوسف علیہ السلام تو روکنا بھی اپنے بھائی کو چاہتے تھے ان کو کیوں روکیں اب جناب جب بھائی اس کو گئے اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو لے کے اپنے محل میں تشریف لے گئے اب بھائی انہیں کہا کہ بھی کیا کریں ان میں سے جو بڑا بھائی تھا جس نے پہلے بھی رائی دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے اببہ نے بڑے بڑے قسمیں بھی بات دیئے تھے اور آج اللہ کی شان ہے کہ پھر ہم اسی قصیبت میں مبتلا ہو گئے میں تو نہیں جاتا میں تو یہی رہوں میں کیا مو دکھاؤں جا کے اپنے اقلق اب اس کا دو حل ہیں یا تو میرے مالک مجھے اجازت دے دیں کہ بھئی آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے میں نے تحقیق کر دی اب آپ پس آ جاؤ یا پھر اللہ میرے لئے کوئی اور راستہ پیدا کریں کہ بنیامیر مل جائے بادشاہ کے جلد میں رحم آ جائے وہ چھوڑ دے میں اس کو لے کے آؤ ورنہ میں انہیں کہا ٹھیک تو انہیں کہا سی بھی سی بات ہے کہ جب ہم جائیں گے تو آخر والد کو کیا کیا انہیں کہا کہ والد سے آپ کہیں کہ بھئی یا والا کیا قصور ہے ہم نے تو کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن قرآن مقدس نے یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ابھی تک یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں یعنی دل صاف نہیں ہوئے تھے غصہ ختم نہیں کیونکہ کہتے انہیں کہا کہ جاؤ آپس فقولو اپنے آپس کہو کہ انہ ابنکا تیرے بیٹے نے یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بھائی حالانکہ بھی بھائی ہے تمہارا باپ تو ایک ہے نا ماں کا فرق ہو جائے لیکن وہ تمہارا اللہ تی بھائی ہے ماں کا فرق ہے باپ تو ایک ہے کیونکہ یا بھائی اللہ تی ہوتے ہیں یا خیافی ہوتے ہیں یا حقیقی ہوتے ہیں شقیق ماں باپ ایک اور دو حقیقی ہیں اگر باپ ایک ہے اور ماں میں فرق ہے تو اللہ تی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ پہلے سے عورت کی شادی ہوتی ہے اس کا بیٹا ہو پھر وہ دوسرے آدمی سے شادی کرتے وہ اخیافی کہہ رہتے ہیں تو کہنے لگے ان ابنہ کا تیرے بیٹے نے چھوڑی یعنی کہا واللہ ایک تو وہ دکھ میں ہے حضرت یوسف کا صدمہ ہے اس پر پھر بنیامین کا صدمہ ہے اور پھر یہ کہا جائیں تمہارے بیٹے ہیں یعنی کہ ہمارے بھائی نے اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ خود بنیامین چوری کر لے گا اور اگر آپ کو ہماری بات میں اعتبار نہیں ہے بس عن القرية التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها وإننا لصادقون کہا اببا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو آپ اس بستیبانوں سے پوچھ رہیں یا وہ قافلہ جو آ رہا ہے وہ بھی قافلہ تھا ان کے بھی علمیں ان سے پوچھ رہیں کہ ہم نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ہم نے ہر مقام پہ ہر بات پہ ہم سچی ہیں اب اگر وہ خود چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ہم کیا کریں تو بہرحال وہ واپس آئے یاقوب علیہ السلام کو یہی کہا لیکن اللہ کے پیغمبر نے بات فرمائے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَصَلَّاهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اب حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہوئے تمہارے اپنے نفسوں کی گھڑی ہوئی بات ہے لیکن بہرحال میں سمر جمیل پہ عمل کروں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید جو آدمائش پہ آدمائش دار رہے ہیں مزید جو مجھے مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے مزید پریشانی پہ پریشانی آ رہی ہے مجھے یقین ہے اصلہ ہوایں گے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے لائیں اب سب کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بنی امین اور جو بیٹا وہاں ٹھہر گیا کہ میں نہیں جاتا اس لئے حضرت یاقوب علیہ السلام نے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا اور یہی سے جانے اور ابانے سبق دیا کہ آدمی کے لئے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبق اور ہر پیغمبر نے یہی بات کا درس دیا ہے امتوں کو مصالح السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا کہ جب مسائب کی اور مشرطوں کی بھرمار ہو گئی اللہ سے مدد پکڑو اور سبر میرے آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی ہدایت فرماتے ہیں جیسے قرآن میں ہے کہ بشر صابرین اللہ نے فرمایا ہے میرا مدنی آپ ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ جب ان کو مسئبت پہنچی ہے وہ فوراں صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لئے ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے جب ہر چیز اسی کی ہے نفل اکسان اگر آ رہا یہ بھی سبق امتیان اسی لئے حضرت ابن عباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جو سب سے پہلی کلام لکھی وہ یہ تھی کہ انہیے ان اللہ لا الہ انا محمد الرسول اللہ نے لکھا کہ میں ہی وعدہ ہم لا شریع الہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ جو ہیں میرے رسول ہیں سب سے پہلے براہ ہوئے محفوظ میں جو یہ بارت رکھی ہے اور اس کے بعد آگے جاگے انتہا میں ہے کہ من لم یرزا برزائی ولم یقضا بقضائی ولم یصبر علا بلائی ولم یشکر علا لعوائی فلیطلب ولم یقضا برزائی ولم یقضا برزائی یہ بھی اللہ نے حکم دکھا جو شخص میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو جو میری رضا پہ راضی نہ ہو جس پہ میں مصیفت دوں اور صبر نہ کرے جس پہ میں نعمت دوں اور شکر نہ کرے اس کو چاہیے کہ میرے سوا کوئی خدا بھی اور فراج کروے مجھے کیا ضرورت ہے اس لیے صبر جو ہے بڑی چیز ہے اور پیغمبروں کا یہی مقام ہے کہ فصبر جمیل اچھا پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا جب حضرت یاکوی عثم نے اسلام کے پیرہن کو لے کے آئے تھے فصبر جمیل بللہہ المستعان وَلَا مَا تَسِقُود لیکن آج پیغمبر نے صبر جمیل تک تو وہی جملہ فرمایا لیکن آگے فرمتے اَسَلَّا هُوَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو جمع کر دے اِنَّهُو هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق ہے کیونکہ عقوب علیہ السلام کو یقین تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نہ کہ یوسف کا خواب سچا نہ اور اگر یوسف کا خواب سچا ہے پھر ہم نے ملنا تو ہے پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کی تعدیم بھی کرنے ہیں تو یہ تو ہوگا لیکن کب یہ نہیں جا یہ اللہ کا بات مطابق ہے تو اب کچھ عرصے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چون بلکل تم لوگ تو ہاتھ توڑ کے بیٹھ گئے اور مایوس ہو گئے اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہ ہو تو بد آدمی ہاتھ توڑ کے بیٹھ گیا یہ کیا بات ہمارے دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں ہم اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کریں اپنے اسماع کی حد تک قابل کریں باقی قابلانی یہ ناکامی ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہا بیٹھے جاؤ کوشش کرو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے ناومید کیوں ہوتی اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت لے جاؤ ہو سکتا ہے کہ اللہ میں اربانی کرے کچھ اور غلہ بھی لیا تو اب جناب بھائی جو تھے سارے کے سارے وہاں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے بڑے گڑ گڑ آئے چونکہ اب بہت پرشن اور آ کے کہا کہ یا ایوہ العزیز یاد رکھو اصل میں بعض لوگوں نے عجیب کچھ کہانیاں بھی بنائی ہیں کچھ روایات چونکہ ایک قدرتی بات یہ ہے کہ ابن اسرائیل جو ہے نا ان کو روایتیں بنانے کی بڑی عادت تو انہوں نے یہ بھی بنایا ہے کہ یا ایوہ العزیز چونکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہلو یا ایوہ العزیز تو مطلب یہ تھا کہ وہ عزیز مصر جو تھا وہ جس کا قصہ پہلے آپ سن چکے ہیں مرات العزیز تو عزیز کہتی ہے کہ مر گیا اور اس کا نام تھا فوتی فار اور بعض نے اس کا اور نام بھی لکھا ہے بادشاہ جو تھا وہ ریان ابن الولیب تو کہتی ہیں کہ پھر جب وہ مر گیا تو اب ذلے خواہ اس کی جو بیوی تھی اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس داستان کو لکھا حتیٰ کہ بعض کتابیں جو آج بھی دنیا میں تورات کے نام سے موجود ہیں یا تلموذ کے نام سے موجود ہیں اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ بھی فوتی فار جو تھا وہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بیوی زلیخہ جو ہے بادشاہ نے اس کی شادی جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اچھا اب جو کہ مصیبت یہ ہوتی ہے جب ایک بات بنائی جائے اس کی لئے برسو باتیں ایک بڑا مشکل برحالہ یہ دیو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی یوسف علیہ السلام تو آئین شباب ہے اور زلیخہ کی عمر کتنی ہو گئی تو اس کا بھی انہیں کا حل نکالا کہ جی اللہ باغ نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی اور اللہ کے آگے تو کوئی مشکل ہے نہیں اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی لکھا کہ جب نکاح ہو گیا شادی ہو گئی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تو محبت پہ انتہار ہو گئی اور زلیخہ جو تھی یعنی مرات العظیب جو تھی اب اس کا کیونکہ وہ اسلام لے آئی یوسف علیہ السلام کا دین قبول کیا اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اب حضرت یوسف انتظار فرماتے رہتی اور وہ عبادت میں مشغول رہتی تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زلیخہ عجیب بات ہے تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے کہ تم میرے پیشے بھاگتی تھی اور تروازے بند کرتی تھی مجھے پکڑنے کے لئے اور آج میری بیوی ہوگے میں تمہاری انتظار کرتا رہتا ہوں تو زلیخہ نے کہا کہ اصل میں اس وقت مجھے تیری تلاش تھی اب مجھے تیرا رب مل گیا ہے تو اب مجھے تیری تلاش تھی نہیں اور اسی لئے پھر انہوں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آدمی جب آدمی کو تلاش کرتا ہے تو ناتامیوں کا سامنا ہوتا ہے اور آدمی جب اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر وہ سب کی دیں جو ہے اس کو مل جاتی ہیں لیکن اس واقعے کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ حدیث رسول نے ذکر کیا لیکن یہ عجیب بات ہوتی یہ اتفاق ہے کہ جنوب جتنا ہونا مزدار بڑھا یہ اتفاق اور پھر لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی باتیں اچھا بہت سارے اچھے لوگوں نے بھی قصے بنایا جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو مجھ پہ جوٹی بات بنایا وہ جہنم اپنے ہاتھ سے ٹکا نہ بنایا انہیں کہا حضور نے فرمایا جو مجھ پہ جوٹ بولے ہم تو حضور پہ جوٹ نہیں بول رہے ہیں ہم تو حضور کے لئے جوٹ بول رہے ہیں ایک ہے اللہ کے نبی پہ جوٹ بولنا ایک یہ ہے کہ ہم تو ایسی باتیں جوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں کہ لوگ دین میں آئے ہیں حضور کی محبت پڑے حضور کا عشق پڑے ہی ہے تو ہم حضور کے لئے بنا رہے ہیں حضور پر تو جوٹ نہیں بول رہے ہیں حالانکہ بات تو ایک ہی ہے کہ جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا جوٹ ہے اور اسی نسبت کے لئے یہ جہنم کی سزا ہے کہ بھی جو بات حضور نے فرمائی نہیں وہ کیسے حدیث ہو سکتی اللہ زبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے بہرحال تو ایسی باتیں جو ہیں بڑی تاریخ میں عجیب عجیب قصے لوگوں نے بنائے ہیں اس لئے یوسف و جلیخہ پہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں عجیب عجیب قصصہ آئیں لیکن بعد وہی حق ہے جو صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہو یہ ہمیں نہیں ملتا کہ باقی برادر عزیز سے شادی ہوئی ہو اصل میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا فوتی کر اس کی نڑکی سے شادی ہوئی تھی حضرت ایوسف کی تو لوگوں نے فوتی کر کا فوتی فار بنا دیا تو تو معمولی سی بات ہے نام بگڑھنے میں تو زیر نہیں سکتی تھوڑے سا زبر زیر کا فرق آتا ہے تو ہم جیسے مسجد بلال حضرت بلال کی مسجد حضور نماز پڑھتے تھے کعبہ شریف میں اور بلال پڑھتے تھے پہاڑ پر کوئی اقل کی بات ہے لیکن لوگوں نے بنا دی مشہور ہوگی مسجد بلال اصل نے کہا تھا مسجد حلال کہ عرب والے جو تھے وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے وہاں سے کھڑے ہو کہ چاند صاحب نظر آتا تھا تو اب معمولیشی بات ہے کہ حلال کی ہاں کا جو نیچے تر اس کو ذرا نکتہ بنا دیا تھا بلال بن گئی بھرکیا بڑھتا ہے بات بدلنے میں کوئی دیر تو لگتی ہے تو بہرحال اصل قصہ یہ ہے کہ وہ نکاح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں نہ ہمارے پاس قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اور نہ کسی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اصل بات یوں سمیئے کہ عزیز جو ہے یہ کوئی عہدہ نہیں قرآن نے جو بار بار عزیز کا لفظہ ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں سرکار سرکار جس کوئی بھی بڑا حاکم اس کو کہتے ہیں جی سرکار کا فرمانہ ہے وہ سرکار کا حکم ہے جی جو سرکار فیصلہ یعنی ایک عزاز جیسے کسی کو انریبل کہہ دیں آپ تو یہ عزاز ہے یہ عہدہ نہیں ایک ہوتا ہے کہ عہدہ ہو ایک ہے یہ عزاز ہے یہ عزاز تھا عہدہ کوئی نہیں تھا اب تو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ پوری امہ سلطنت میں گویا کہ ان کا مکمل کھڑ طالو یا ایوہ الازیز مصنا واعلن الظر وجئنا بفضاعة مزعث فأوفلنا الكیل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین اب آئے اب جناب اکر شکر نکل گئی اب تو وہ غرور اور وقت کہہ لگے کہ آئے محربان عزیز عزیز مصر محربانی کرو ہم اور ہمارے گھر والے بالکل فاظن پہ پہنچ گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اور ہم بہت معمول اسی چیز رہ گئے ہیں اونجی جو ہے ہماری اب تھوڑی رہ گئی ہے اتنا پیسہ نہیں کہ ہم آپ کو صحیح مانے میں بدلہ دیسے اگر آپ محربانی کر کے یہ تھوڑی پونجی لے کہ پورا غلہ ہمیں دے تو یہ آپ کی عرائیت ہوگی آپ محربانی کریں ہم پہ صدقہ کرتے اللہ تبارک وطالہ خیر کرنے والوں کو خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اب علماء نے یہاں بھی بیسے لکھی ہیں بھی انبیاء کے صدقہ جائز نہیں ہوتا اور انبیاء علیہ سلام تو حدیعہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں فرماتے اور اس پہ پر جواب دیئے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پار کے لیے تو تھا لیکن پہلے انبیاء علیہ سلام کے بارے میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی اصل وہ تو کہہ رہے کہ یہ نبی بی دا مجد یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے پورے پیسے نہیں دے رہے تو یہ تو بھی خیرات نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس کے اوپر پیسے کریں اب جب یوسف علیہ سلام کو پتہ لگا کہ میرے باں باپ وہاں بکے ہیں فاکو سے گدر ہو رہی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی منشا بھی ہو گیا کہ اب بات کھل گئی ورنہ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو جیل سے بھی پیغام بھیجوا سکتے چاہتے تو جب مصر میں غلام بنے تھے اس وقت بھی پیغام بھیجوا سکتے اور چاہتے تو جب عزیز مصر کی بیوی ان کے لیے اپنی سب کچھ جانے گربان کرنے کے تیار کھڑی تھی تو انکو کہتے تھے کہ بیغام بھیجوا دو کہ میں خیریت سے ہوں تو کون سا مشکل مسئلہ تھا لیکن اللہ کا منشا رہی تھا تو کیسے خبر نہیں اللہ دبارک وطعالہ کا ارادہ نہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمی اچھا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کہتی اور وہ فسقرین نے لکھا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تاج پہنے ہوئے تھے وہ جو اپنا لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتارا اب جو ان کی نظر پڑی تو اب اچھا تم یوسف بات علماء کہتے کہ ان کے سر پہ ایک نشان بھی تھا اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تاج اتارا کہ اس نشان کو دیکھ یہ یقین کر نہیں کہ ہاں میں یوسف سر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِحُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آپ نے فرمایا کہ بھائی اور باقی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی بنی آمین ہے میں یوسف ہوں اور سن لو اللہ نے ہم دونوں بے حسان کیا اللہ نے مجھ پہ یہ مقام دیا میرے بھائی کو بھی ملا دیا اور میرے اللہ کا قیدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور جو سبر کرے مسئل تم پہ اللہ سبر کرنے والوں کو بدرہ دیتے ہیں اور زیادتی کرنے والوں کو رسوا کر دیتے ہیں اب جناب جب حضرت میں بات کھول بھی تو اب رو پڑے کر لگے کہ مہربانی کرو ہمیں مان باقی ہم نے گناہ باقی ہم نے زیادتی کی تمہارے ساتھ بھی اور بڑی آمین اب حضرت یوسف پر اے اسلام کی آپ نے فرمایا بھائیو آج کے بعد تم پہ کوئی الزام بھی نہیں کوئی گلا بھی نہیں کوئی چھوٹ نہیں اللہ تمہاری بخشش کرے وہی مہربان ہے وہی رحم فرمانے والے فورا دعا بھی کر دی کہ یوسف اللہ لک اور میری طرف سے تم پہ کوئی دانہ نہیں ہوگا یہ ایسا قصہ ہے مبارک ہے جو این مشابہ ہے اس قصے کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ نے مکہ فتح کرا دیا آپ قالب ہو کر فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے قریش مغلوب ہو گئے قیدی ہو گئے پکڑے گئے مرے گئے سامنے آکے کھڑے اور حضور نے فرمائے فریش مکہ خود فیصلہ کرو تمہارے لئے کیا سزا تجویز کریں اب بات کرو اللہ اکبر کہنے آگر فریش تھے کچھ بھی ہوں سمجھ دات تھے کہنے لگے کہ ہم بھی ایک بھائی کے سامنے کڑے ہیں کافر ہیں جو کچھ ہیں مشرق ہیں لیکن آپ ہمارے عقی کریم ہیں جو مناسب سمجھ ہم نے واقعی دارتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے تو میں بھی وہی کہتا ہوں کما کال آخی یوسف جیسے میرے بھائی یوسف نے کہتا جاؤ انتم اپتلقا میں نے بھی تم سب کو آزاد کیا ہے کوئی تم پر ملامت نہیں کچھ نہیں جہاں رہنا چاہتے ہو جانا چاہتے رہو اسلام لانا چاہتے تمہاری برزی میل لانا چاہتے نہ لیاؤ میری طرف سے تم آزاد تو اینو ہی فیصلہ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور یہی شاہ نے پہل رکھا اب جب سب بھائی مل گئے اور سب نے اپس میں ملاقات ہو گئی اور اب تو برور بادشاہ کے بھائی تھے اب تو شاہی مہمان خانے میں ماشاء اللہ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام پہ بڑی بات جرام بد رہی تھی کہ ہم تو یہاں شاہی محلات میں ہیں اور اب بات ساتھ اور وہ نبی ہیں تو اس لیے انہیں کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب اس مسئل کو چھڑیں آپ ایسا کریں کہ جا کہ اب بات پوڑے ہو گئے ان کی تو نظر مبارک بھی کمدور ہو گئے یا کہ سپید ہو گئی تمہارے فراغ پہ روتے روتے انہیں کہا کوئی بات نہیں ایسا کرو کہ ازہبو بقمیس حازا فالقو حوالا بجی ابی فالقو حوالا بجی ابی یعطی بسیرا وعتونی بی اہلکم اجمعین کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیس دیتا ہوں یہ لے جاؤ حدثی حقوب علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں اطاف فرما دے گے اور پھر تم سب گھر وال ان کو لے کیا ہو گئے اب اس قمیس کے بارے میں بھی روایات مختلفہ ہیں بعد روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم الخلیر علیہ السلام کا لباس کتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو جنت کا وہ کمیز جو آپ نے پہنا تھا وہی کمیز پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی تھی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نجیہ ایک تبرک ہے اور جنت کا کپڑا ہے اور جنت کی اس نعمت کی صفت یہ تھی کہ جسی چیز پر بھی اس کو ڈالتا وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اندھے پہ ڈالتا ٹھیک ہو جائے گا اور برس والے پہ ڈالتا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جنت کی نعمت ہوں کہ یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات موت وانی نہیں اسی لئے قرآن پاگ میں آتا ہے انشاء اللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ ریل اسلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں اس کو تو بتا ہی تھا کہ جب ریل ہیں وہ انسانی شکل میں تھے دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی اگری چیزیں سبز ہو جاتی خوشک گھاس سبز ہو گئی خوشک پتیاں سبز ہو گئی گئی زندہ ہو گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیزی ایسی ہے کہ اللہ مطفیہ والا یہ حیاء بہات مقافل کے لیے بھی موت نہیں ہوگی اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بسیدہ نہیں ہوں گی فنان نہیں ہوں گی تو دراصل یہ وہی کبھی سے مبارک تھا محبوب رکھا اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف علیہ السلام پہ اگر نظر نہ لیں تو اس قصے کا عمود جو ہے نا یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ کبھی کہ جب آپ اپنی خپی کے گھر سے نکلے اپنے اببا کی خدمت میں آنے لگے تو خپی نے بھی پکڑنے کے لیے کمیس کا سارہ لیا اور جب آپ کو بھائیوں نے کمیس ڈال دیا تو باپ کو دخوا دینے کے لیے جاہو علیہ کمیس میں خون لگا کے جوٹا آگئے جب یوسف علیہ السلام کو اٹھنے کمیس ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تو کمیس نے کہا تھے نا اور جب علیہ کمیس سی بیت بن قد بن شاہ میں غریبا منا رہے ہیں جناب رو رہے ہیں خون لگا کے آگئے ہیں تو اب وہ حضرت یوسف تو وہ بھی کمیس کا ذکر تھا اور اس کے بعد جب عمراء تک عزید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی کمیس کا مصرح پیش آگیا کہ کمیس دیکھو جی آگے سے پٹا ہے یا پیسے سے پٹا ہے اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیت و وافسی کے لیے تب بھی آپ نے فرمایا کہ اس لیے گویا کہ قمیس مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز اس کا کوئی کردار ضرور آجا اب جناب بعض علماء فرما کہ نہیں اس لیے اسلام اللہ کے نبی تھے اب نبوت مل چکی تھی اور جو چیز نبی کو بدن کو لگ چکی اس کا کیا کہ اسی لیے بعض روایات پر دیئے بات موجود ہے نا کہ حضرت انس فرما کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھاتا جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ ایک سو بیس سال عمر گزر گئی وہ اسی طرح جوان رہے یہ حضور کے ہاتھ لگ گئے تو اللہ کے نبی کی تو ایک شان اب وہ کمیس لے کے چلے ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریبا بعد روایات میں ہے کہ ثمانون فسخن اسی میل دور تھا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام نے رہے کہ امی لَعجد ریح یوسف لَوْ لَا أَنْ تُفَنِّدُون قَالُوْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي دَلَالِكَ القَدِيم حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہو جو باچی اولاد کی اولاد اور بچے اور فیملی کیونکہ آپ کے تو بہت بڑا خاندان تھا فرمایا کہ ادھر آو حسن آو کہ تم یہی کہو کہ ہاں میں بس اسی قرآن میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں لیکن آج مجھے یوسف کے پیرہن کے خوشبوئے آرہے اس لئے اولا والے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جتے اللہ کی شاد ہے اسی میں اللہ کی حکمتیں تھی کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنوے میں موجود ہیں تو خوشبو نہیں آتی یوسف علیہ السلام مصر کے بادار میں کھڑے ہیں تو خوشبو نہیں آتی تست میں بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں آتی اب اسی میل دور ہیں تو خوشبویں آ رہی ہیں تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو خبر نہیں ہو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے اولیاء اللہ کو بطور قرامت کشف کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں لیکن اگر نہ چاہیں دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ نے خود موجود ہے کمہ میں لیکن باپ کو خشبو بدل کی بھی نہیں آئی اور اب فرما رہے ہیں کہ خشبو آ رہی ہے تو جب سارے گھر بارے کٹھے انہوں نے کہا ابا جانا آپ بس اسی خیال میں بیٹھے ہیں آپ کو تو ہر وقت بس ایک خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا ابا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھئی تم میری بات نہ مانو لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے فَلَمَّا أَنجَعَ الْبَشِيرُ وَالْقَاهُ وَلَا وَجِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ لَمْ أَكُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اب جب آیا خوش خبر ہی دینے والا بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑا بھائی اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جو جوٹا کمیز پر کون لگا کے لیا تھا اس نے کہا چونکہ میں نے کمیز لاکھے دکھ پہنچایا تھا آج مجھے کمیز دو کہ میں خوش ہی پہنچاؤں بس وہ دو آنکھوں کو لگنے کی دیتی فَلْتَ تَبَصِيرًا وہ جو کمزولی تھی نظر کی وہ ضوور تھا وہ سب کا سب دور ہو گئی آنکھیں روشن ہو گئیں آپ نے فرمایا اَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں مجھے تو یقین ہے میں خواب پہ بیٹھا ہوں مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ زبارہ کو تعالیٰ مجھے اس کے علم عطا فرمایا ہے اب جنا جب سارے کے سارے بیٹے بھی کٹے ہو گئے یوسف کو بنیامین نہیں ہے سب کہہ لے لگے کہ اب باجان مہربانی کر اب باجان اب حمال لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم نے باقی بیاتی کی یوسف بنی اسلام کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی بنیامین کے ساتھ بھی اب مہربانی کریں آپ حطا کا اقرار کرتے ہیں حضرت عاقوب علیہ السلام نے فرمائے سوپ استغفر لکم ربی انہو ہوا الغفور الرحیم آپ نے فرمایا سبر کرو بہت جلدی بگتہ رہا ہے میں تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگوں گا اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے معافی مانگوں انہوں نے فوراً کہہ دیا یا اللہ اللہ تمہیں معاف کرو لیکن جب اببہ سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے لئے معافی مانگیں ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں انہیں فوراً نہیں مانگ لیکن سبر تو انہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شکت اور اور برداشت اور شکت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے بھی یاد ہے یعقوب علیہ السلام میں تھی لیکن یوسیٰ نے فوراً دعا کر دی لیکن اببہ کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا نہیں کرتا میں اپنے رب سے تمہارے بھی یہ مانگوں گا اس کی وجوہ تو لگا نے لکھی ہے کہ اصل میں یوسیٰ عقوب علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ جب سہر کا وقت ہوگا یعنی تحجت کا وقت ہوگا رات کا آخری حصہ ہوگا تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے لئے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں اللہ کے نبی کو ستانا ایک اللہ کے پیغمبر کو کھومے میں ڈالنا اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیت دینا پھر خون جوٹا لگا کے اللہ کے نبی کے سلام نے آگے جوٹ بولنا یہ ساری باتیں معاملی تو تھی نہیں اس لیے انہیں کہا کہ میں تمہارے بی آپ میں اللہ سے پخشک مانگوں گا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشہ مبارک یہ تھا کہ میں وقت سہر مانگوں گا کیونکہ وقت سہر ایسا ہوتا ہے اللہ عرشت معلہ سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور انہذا فرماتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ایسا وقت ہوتا بیٹھے ہوئے تحجد پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو ہم نے تیری عبادت کی اب عبادت بھی کر دی عطا بھی کر دی اور یہ سہر کا وقت ہے تیرا وقت ہے کہ میں معاف کرتا ہوں پھر ہماری دعائیں بھی منذور فرمات اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ مومنون کی صفت کیا ہے کہ جو سہر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی سہر کے وقت میں تحجد کے وقت میں یعنی سدس الاخیر میں یعنی اگر رات جو میں دی بارہ گھنٹے کی ہے دس گھنٹے کی آٹ گھنٹے کی اس کو چھے حصے وقت ہے اس لئے علماء کہتی ہیں کہ صف لکم ربی میں تب بھی مانگو گا لیکن سب اور بعض علماء نے اس کا ایک اور وجہ لکھی انہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ ماف کر تو انہیں کو ستائے گیا تھا جس کو تقلیف پہنچائی جائے اس کو تو ماف دے نے کہا اختیار لیکن جب انہوں نے یاکوب علیہ السلام سے کہا تو یاکوب علیہ السلام کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف نے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا اس لیے انہوں نے کہا جہاں بخشیج مانگوں گا پہلے میں تصلی تو کر لوں کہ جن کے تم مجھے نے کہاں انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا اس لیے حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صوفا استغفر لکھن ربی صبر کرو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں تمہارے لیے بخش مانگوں گا اور میرا مولا جو ہے بڑے محرمان اچھا اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ بھی یوسف رہے اسلام اب ساری بات بھی کھل گئی اب تو کوئی راز نہیں رہا ہے اب تو بنی امین مل گیا بھائی مل گئے ان کو یوسف کا پتہ لگ گیا تو خود کمیس تو بھیجوارے ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ کمیس واتونی بھی حلکم مجمعین تم سب کو لے گیا حالانکہ چاہیے تو یہ تاخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کہ جتنا بڑا شان ملند کیوں نہ ہو جائے کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی اب تو ہم خود جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ واتونی بھی حلکم مجمعین تم لے گیا علماء کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں لیکن آسان بات آپ یاد رکھنے کہ اصل منشاہ حکم خداوندی کسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو ہم نے یعقوب کو لانا ہے تمہاری طرف کیونکہ خوابی تو یہی تھا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ اب بھائی سجدہ کرے تو جب اس کو اتنا بڑے مطبع پہ لکھانا ہے تو اللہ دبارک و تعالی کا منشاہ مبارک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ رہ گیا نا کہ فیراؤن کے گھر میں ہیں اور دودھ نہیں پی رہے ہیں اور بہن بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس نے کہا مجھان بلکل نہ گھبراؤ بلکل ڈرنے کی بات نہیں میرا بھائی محفوظ ہے بلکہ باہر سارے آپ کے افسر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لینے کے لیے آپ چلیں اس نے کہا میں تو نہیں جاتی میں کہا کیوں اور دیکھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کے بارے لے جائیں گے انہا رادو ہوئی نہیں کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے تو بس پہ خدا لوٹائے گا میں تو نہیں ہوں تو وہاں اور بات تھی اور یہاں جو ہے وہ اور بات ہے تو اسی لیے اللہ دبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبد ہوتا ہے تو اصل صدی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حکمیں خداوندی تھا ورنہ اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتا ہے اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَغَلُوا وَلَا يُوسفُ آبَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَدْ قُلُوا بِسْرَ انشاء اللَّهُ انشاء اللَّهُ آمِنِينَ وَرَبَعَ أَبْغَيْهِ بَيْنِي وَبَيْنَ اِقْوَتِي اِنَّ رَبِّي لَتِي فُلِّ مَا يَشَاء اِنَّهُ هُوَ الْأَلِيمُ الْحَكِيمُ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آگئے استقبال کے لئے پورے لاؤ لشکر اچھا بازی بایات میں آئیں گے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا دیا یہ تو جنودِ فیراؤن لگتا ہے فیراؤن کا ہوئی لشکر ہے انہیں کہا نہیں نہیں فیراؤن کا لشکر نہیں ہے تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے اب یوسف علیہ السلام آئے تو اجدت و اکرام کے ساتھ لے گئے وَرَفَعَ بُوَيْهِ اَلَا الْعَرِشِرِ ان کو بٹھایا اور جناب وَخَبْرُ لَهُ سُجَّدًا حضرت یوسف علیہ السلام پہ بیٹھے اور والدین جو تھے صحیح بات یہ ہے قرآن کہتا ہے اب ہوئی بعض کہتے ہیں کہ ماں بہت ہو گئی تھی خالہ تھی اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے جب قرآن کہتا ہے اب ہوئے ہیں تو اب ہوئے وَا وَا اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے وَخَبْرُ لَهُ سُجَّدًا اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وَخَبْرُ لَهُ اللہ کے آگے جھک گئے یعنی کہ یاقوب نے یوسف کو سجد کی بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے اس شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز تھیں اللہ کے حکم کے ساتھ تھا اللہ ہی نے تو خواب دکھ رہایا تھا اور نبی کا خواب جو ہے مباہی ہوتا ہے یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا اور جب کسی صحابی میں بھی اجازت مانگی سجد کرنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا اس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت بھی کریں اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے ارض کیا آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقت احسن بھی اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان فرمائے کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکال تو تخت پر بٹھا دیا اور ہمارے نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسہ شروع کیا یہ کہ صد اقتداء سے کہا بجان میں آپ سے جدا ہوا مجھے بھائی دے گئے مجھے کونے میں ڈال دیا وہاں سے کسہ شروع نہیں کیا بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ بھی عمرات الحزید نے ایسا کیا میں مصر میں آیا میں غلام بنا میں بکا مجھے یہ الزام لگائے گئے مجھے جیل کیوں بھیجا گیا کہا نہیں اللہ کا قرم ہے وہاں سے مجھے جیل سے نکالا یعنی اللہ کی احسان اور نعم تُو کا ذکر کیا ان مصیب تُو کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خوشی کا وقت ہے اب اس سے دوہرا کے غم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پیت مراتر عزیز کا بھی کسہ تھا تو جن محسنوں نے ان کی پرگرش کی تھی حضر یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام لگے اور ان کے عیب اشحہ لے جائیں اسے فرمائے وَقَدْ عَصَنَ بِیزْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَابِكُم مِنَ الْبَدْوِي اور آپ کو بھی اس دیحات سے لے آئے مِن بَعْدِ اَنَّ زَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي تو شیطان نے ہمارے بھائیوں کے ترمیان میں ایسی بات کری کہتی تھی ورنہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ یسپ علیہ السلام کے خواب کو سچا فرمایا یاقوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے برنام میں نمبری یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آفر باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قریش میں خود سوال کیا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اب اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا قصہ انہوں نے یہ خود بتایا تو جب حضور صلی اللہ علیہ السلام نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اس لیے تفسین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سانا باقیات میں بیان کا بھی ابھی مان لے آؤ لیکن پھر بھی ایمان نہیں تو اصل میں ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کبرتیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی موائز اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے احقام اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہیں وہ ہے تسلیل قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے دل کے لیے تسلیل مبارک ہے میرا بدنی آپ نے بھر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو دیاتی ہو رہی آپ دیکھیں کہ یوسف کے ساتھ کیا اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتے دار ہیں میرے قریبی لوگ ہیں اور اس کے باوجود ریاتی کریں میرا بدنی آپ کے تو چلو چاچا ہیں چاچے کے بیٹے ہیں وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جن نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا یعنی آپ اندازہ برمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہر کر رہا ہے اطبع اطیبہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ابھی لہب کر رہا ہے ولید ابن المغیرہ کر رہا ہے شعبہ کر رہا ہے لیکن وہ تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تصلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شیعب عبی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصول رہنا پڑا ہے ذرا نظر کو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکیلا بیٹھا ہوا اس نے بھی تو جیلیں کھا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہم نے کیسے اوپر بٹھایا میرے وطنی آپ بھی غم نہ کریں یہ آپ کو کتنی تقریبیں پہنچائیں لیکن ہم بھی آپ کو میراج پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا اسی طرح آپ کو بھی عرش اللہ پہ لائیں گے آپ کو ہم غالب کریں گے آپ کے دین کو پورے عدیان پہ ہم نصورت دیں گے اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے ایک وقت آئے گا کہ قریش ملزم بن کے محمد مدری تیری جربار میں کھڑے آپ پھر کر ماتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ان واقعات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے قصص مبارکہ میں مبائز ہوتے ہیں عبر ہوتے ہیں حقبت ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے مومنین کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تم کیا گبراتے ہو جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا آپ یا ہماری برہیسیت کیا اگر انبیاء علیہ السلام پہ یہ تکلیفیں آئیں اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایسی کھٹن منازل آئیں اگر انہیں جیل کی شعوبتوں سے گزرنا پڑا اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنوے میں قید ہونا پڑا تو تم کیوں اب اس لئے اللہ دبالک و تعالیٰ نے ایسے قصص بیان فرمائے اور سب سے عظیم قصہ مفصل قصہ اور من اول ہی الہ آخر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں فَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ وَآخرُ دَعْوَانَا سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی ہے اور اپنے دور میں اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا اور سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صبر میں شکر میں یعنی ایک ضرب المصل ہیں دنیا میں جیسے حسنِ یوسف علیہ السلام ایک ضرب المصل بات تھی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے بھئی یہ تو کوئی یوسف ثانی ہے یار اسے تو جمالِ یوسف ملا ہے اسی طرح صبرِ ایوب جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں اس دور سے لے کر آج تک ضرب المصل سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں بے انتہا اختلافات ہیں بعض انہیں رومی مانتے ہیں بعض انہیں عربی النسل مانتے ہیں بعض انہیں بنو اسرائیل سے مانتے ہیں یعنی حتیٰ کے کتبِ سابقہ میں بھی اس موضوع پہ بے حد اختلاف ہے حتیٰ کے بعض لوگ تو اس حد پر بھی جلے گئے کہ نبت ایوب علیہ السلام نام کا کوئی نبی گزرائی نہیں اسی لیے پھر علامہ رحمت اللہ کی رانوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عظیم عالم متبہر علوم شرعیہ اور عیسائیت کے رد پہ جو اپنے دور میں ایک سند اتھارڈی ہے اور جن کی کتاب اظہار الحق بہت عظیم اور علمی اور تاریخی اور فکری کتاب ہے اب تو ما شاء اللہ اس کے اردو اور انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان میں بھی تقریباً تراجم آ چکے آپ نے شاید کبھی دیدار کے پروگرام دیکھے ہوں جو ہیں جنوبی افریقہ سے جن کا تعلق آپ تو بیچارے مریض ہیں صاحبِ فراش ہیں عیسائیت ان کے شاید آپ نے کبھی پروگرام ویڈیو پہ ایس طرح انداز سے دیکھے ہوں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دیدار صاحب جو ہیں یہ صرف اسی کتاب کو پڑھ کے ہی اتنا بنے اس کا کتنا بڑا علم ہوگا تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے اور بیلی نے جو اعتراضات کیے ہیں سید آیوب علیہ السلام پر اس کا انہوں نے واقعیدہ جواب دیا ہے اور سب سے افضل بات یہ سمجھیں کہ ہم باقی کتابوں کی طرف تو اس وقت جائیں کہ جب ہمارے پاس اپنا مر جانا ہو اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس آیات مبارک کے زمن سے یہ بعد ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہی والقلید علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آب حضرت اسحاق کی اولاد اللہ نے ذریتہ دعود و سلیمان و یوسف و موسی و حارون آخر میں فرماتے ہیں و ایوب و ایوب تو ذریتہ ہی کا دمیت جو ہے وہ سیدنا ابراہی علیہ السلام کی طرح تراجر تو تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہے اور اللہ نے ان کو صبر اور شکر کا اور سخابت کا اور مظلوم اور غریب سے مواسط و ہمدردی کا اتنا بڑا جذبہ دیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ محلے میں کوئی بوکھا ہے جب تک اسے کھانا نہ کھلاتے آپ بھی تھے اگر انہیں بتا لگ جاتا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایک آدمی ہے ایک گھرانہ حصہ جن کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ اس وقت بے چین ہو جاتے جب تک انہیں کپڑے نہ پہنچائیں اور اللہ نے حضرت عیوب علیہ السلام اپنے وقت کے صدیق بھی کہلاتے ہر بات میں سچے اور سیدنا عیوب علیہ السلام کو اللہ نے بے امتہا نوازہ تھا یعنی عزت سے اقتدار سے مال سے اہل سے اولاد سے یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اس دور میں جو اللہ نے آپ کو تعریف فرمائی آل ہے اولاد ہے بیٹے ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور پھر جناب باغات ہیں فسر اہر میں مجیت مال موش دھر کوئی سمی ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ دبال و تعالیٰ کے امتحان میں آکے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے نا اتنے امتحان بھی پڑے ہو ویسے لیے فطری بات ہے کہ آپ اگر کسی پریوری کے طالب سے سوال پوچھیں گے تو اس کی حیثیت کہ پوچھیں ہیں لیکن جب آپ کسی پی آئی جوڈی کسی سکالر کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے پیمانے کی بات رکھیں تو جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس پہ زیادہ مصیبتیں آجاتے اسی طرح پریشانی آجاتے اور جو بندے دین سے نعود بللہ دور ہوتے ہیں وہ الٹا محفوظ ہوتے ہیں ان پر دنیا میں ابتر آتے ہی نہیں بڑے خوش سب تھی یہ اللہ کا نظام اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں موت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ ہے کوئی خطا ہے تو یہی کفارہ ہو جائے تکلیف دے دیں بیماری دے دیں پریشانی دے دیں تاکہ جب میری دربار میں آئے تو لقی اور صاف ہو گیا اور جو بندے اللہ سے دور ہیں اللہ کو ضرورت نہیں پاک کر دیں کیا ضرورت کپڑا اس کو تو ہم پیٹرول سے دروائیں گے اس کو تو ہم جناب گیس سے دروائیں گے اس کو تو ہم یہ کریں گے اتنا قیمتی کپڑا آئیز آئے نہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں بھی جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگتا ہے اللہ کے ہاں بھی جو لوگ اس کے بہبوب ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں غیر متعلق آدمی کو کون آزماتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پہ بڑے بڑے انتہا آج کل بھی ایک پیر ہیں کراچی میں اور میں ان کو جانتا بھی ہوں تو اس کا جناب پیری عجیب ہے وہ جو بندہ اس کے پاس مرید دونے کے لئے جاتا ہے جو اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک نظم ہے ایک نیٹ ورک ہے لوگ ہیں آگے اس کی باتوں کو پہنچانے والے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے پھر وہ رسائل میں اخبارات میں بڑا کچھ لکھتا ہے بڑی حجیب حجیب باتیں ہوتی ہیں بہرہ ہوا تو اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اس کے پاس متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان میں نجون کا پادشاہ ہے اس لئے عام آدمی تو ایک مجلسی بردارش کر سکتا ہوں سمجھتا ہے کہ اس کو بس آپ نام بتاتے ہوں ایک سیکنڈ میں آپ حصی نکال کے رکھتے تو اس کے پاس جو لوگ بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں پہلی بات ہی کرتے ہو کوئی نباز شماعت پڑھنے کی ضرورت نہیں پس کبھی موقع جوکہ مل جائے تو پڑھ دیا کرو کوئی ایسی پابندی شبندی کی ضرورت نہیں اور یہ کیا تم نے یار سلوار کمیس اور یہ چادر دنگی پرانے کپڑے سٹھ پہنو ٹھکا داڑی ہو تو جائے کیا تم نے کیا شب کر میرا ورید بننا ہے تو میری بات پہ چلنا ہے اور لوگ جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں ہم بڑی پریشانی میں جاتے ہیں اس کے کہنے پہ چلتے ہیں آٹھ امتحان ختم ہو جائے گا امتحان تو ہوسو اکتر کر رہا تھا جب ہم اللہ کے بننا چاہ رہے جب ہم نے اللہ سے اپنا ناتہ ہی تو جائیں جہنم میں کہیں دفعہ ہمیں کیا ضرورت اس کو پاک ساب کرنے کیا لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہوگی مرشد نے ہمارا مسئلہ حل کر دی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذات اور شان بڑی ہوتی ہیں اب اس میں مختلف روایات ایک روایہ تو یہ نکل کی گئی ہے خطب متقدمہ سے کہ عبلیس لئین نے اللہ دوالک وطالہ سے درخواست کی کہ مولا یہ آپ کا بندہ ہے ایوب علیہ السلام بڑا شکر گزار بڑا عابد بڑا زاہد یہ آپ کا شکر کیوں نہ کرے آپ نے اس کو عزت دی اقتدار دیا دولت دی بچے دی بیٹے بیٹیاں دی مال دیا ہے کون سی نعمت ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کے بعد اگر یہ آپ شکر کر رہا ہے تو کوئی کمال ہے شکر تو تا وہ ہو اس سے سب کو چھین لو میں دیکھو پھر آپ کو یاد بھی کرتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں رمہ ہم تصرف دیتے ہیں کہ جاؤ کر تو اس نے یعنی اب سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت کا جو مال تھا نجی اس کو آکھ تباہ کر دیا اور ایک انسانی شکل میں ایک عام بندگی شکل میں اطلاع بھی دی کہ حضرت آپ کا جتنے مال مویشی کوڑے بکرے خیل بغال ہم سب کے سب جل گئے تو تُو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی اور اگر تُو نے مجھ سے چھین لی ہے تو تیری اسی میں حکمت ہے کہ جتنا ٹائم میں ان جانوروں کا مال کی خبر گیری میں لگاتا تھا اتنا اور تیری یاد کروں گا چلو الحمدللہ ایک کام سے تو فارق ہو گیا اب اس نے جناب دوبارہ یہ حملہ کیا کہ آپ کا پورا اہل ایال جو تھا وہ ایک مکان میں بیٹھے تھے اور ایک پارٹی تھی دعوت تھی کھانے پر سب کٹھے تھے اتنے اوپر سے چھک کی رہی سارے سارے بیوی بچے اہل ایک مند میں تب اور یہ معمولی حادثہ تو نہیں ہوتا حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اطلاع بھی تو آپ نے کھا انہا اللہ ہے و انہا علیہ راجعون الحمدللہ اللہ اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں شاید میرا بقت جو گھر کی آدمیں اور بچوں کی آدمیں گزرتا تھا وہ اب تیری آدمیں گزرے گا الحمدللہ ہم اور تیرا ذکر اس کو اللہ نے اتنی نعم دیں تو اندیشہ تھا کہ اس آرام میں دولت میں اقتدار میں آکے خدا کو بھول جائے گا وہاں بھی نہیں بھولا پھر ہم نے آدمائش کے لیے اولاد ختم مال ختم بیٹے بیٹیاں ختم لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا یہ تو میرے کابو پہ نہیں آ تو اس نے درخواست کی کہ اللہ مجھے حضرت عیوب علیہ السلام کے بدن پر بھی تسلط دیں کہ اب اس کے مال پہ تو آدمائش آ چکی اب باقی تو آپ کی جان مبارک ہے تو اللہ دو تعالیٰ کی اجازت سے ان کو یہ اجازت بھی اور شیطان نے آکے ایسا تصرف کیا کہ آپ کے بدن پہ ایسی کوئی فون کماری کہ پورے بدن جو تھا وہ پھوڑوں سے اور زخم سے اور بھرے خارش ہو گئی اس کے بعد حتی کے بعد کو تمہیں سابقہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ الجدری جسے آپ چیچک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری نہ ہے یہ بھی کتاب میں ہاں اب جو کے سارے بدن پر وہ بیماری کے اثرات آگئے تو اب محلے کے اور لوگوں کے دلوں میں جا کے شیطان نے وصافز ڈالے اس نے کہا ایوب ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ تو چھو چھات والی بیماری ہے دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے وہ تو جنجو ہوا چلے گی اور جہاں جہاں پہنچے گی تمہارے سب بیماری ہوتے چل جائیں گے نکال دیں ایوب علیہ السلام کو اپنے چار سے تو ایوب علیہ السلام کو شہر والوں نے آخر اس بات پہ مجبور کر دیا ان نے کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماری پھیلنے کا خطیہ ہے تو آپ بہربانی کر کے شہر سے باہر چلے جائیں حتیٰ کہ بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ شاعر کے باہر جہاں کھوڑا کرکٹ ایسی چیزیں ہوتی تھی وہی انہوں نے ان کو اجازت دی کہ یہ دور جگہ بھی ہے اور تیلا قسم کا بنا اس ہی پہ آپ رہنے ورنہ آپ ہمارے شہر بنی آگے حضرت عیوب علیہ السلام مہاد شریف لے گئے اور وہی ایک جوپڑی بنا کے اور سب ساتھ چھوڑ گئے اللہ زوجت اقوال یہ ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی جو آپ کی بیٹی اور اس کے نام میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام لیہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام رحمہ تھا اور بعد بیوائیات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ذریخہ کے ساتھ عمرات العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کی دو اولادیں ہوئیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکے جو تھے بشر ان کا بیٹا جو تھا وہ تو ایوب نبی بنے اور آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی تو وہ حضرت ایوب کی آکھ بیوی بنی تو بعض وہ تو بسابقہ ہیں یہ باتیں بھی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام نے چونکہ صفر ایوب یا صحیف ایوب کے نام سے بہت بڑی کتابیں سابقہ خطب میں ملتی اب اس بیماری کے اثرات کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا ماد سبا زوجہ کے اور آپ کے دو بھائی تھے ماد علماء نے لکھا ہے کہ دوست اور بعد نے کہا کہ بھائی تھے وہ کبھی کبھی آتے تھے وہیں آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی خیریت دور کھڑے ہوگے پوچھ رہتے تھے ماد کیا حال ہے کہتے الحمد جو اللہ نے لکھا اسی میں شکر تو ایک دن وہ دونوں بھائی جو تھے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار ملوم یہ ہوتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے ایسا گناہ کیا ہے جو آج نے کسی نہیں کہ دیکھو اتنی مدت ہوگئی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں نراض ہے اب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیماری جو تھی کسی نے کہا تین سال کسی نے کہا بارہ سال اور بعض ہمیں احادیث مبارک کے روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریبا اٹھارہ سال تک آپ اسی بیماری میں مبتلا اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذریعہ معاشری تو آپ کی بیبی جو تھی وہ جا کر اس شہر میں مزدوری کرتی اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا وہ بیچاری کھانا اٹھا کے لے آتی ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی پیس کرتی اور آپ بھی کھاتی اور اسی جو پڑی میں اللہ دبالک و تعالی کا سب شکر کر کے سو جائے تو اب سنا کہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈھرا اور نے کہا یہ تو تم نے اچھا کیا کہ آپ عادت ایوب علیہ السلام کو شہر سے دور کر دیا لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ رہتی ہے رات کو وہی رہتی ہے جو بھی گھٹے ہوئی رہتی ہے وہ تو آتی ہے آپ لوگوں کے شہر میں آکے کام کرتی ہے اسی سے ہمیں ہمیں اندشاء بیماری پھیلنے کا اس نے منع کیا پھر اکثر نے منع کرنا شروع کر دیا جو بات چل نکل تو پھر چل نکلتی ہے حتی یہ بھی کو تو بھی سابقہ میں موجود ہے کہ ایک دن جب بیوی نے دیکھا کہ اب تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کھانے تو انہوں نے ایک لڑکی سے بات کہا بیوی تمہارے بال بہت چھوٹے ہیں ہم نے کہا بیماری کی وجہ سے بینے بال چھوٹے ہیں کہا کہ اگر تمہیں بال لبے لانکہ دے دوں ان کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ دو تو تم مجھے اس کا کچھ معافضہ دو دوگی وہ نے کہا ہاں بال تو اب دو روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کے ودن مبارک میں وہ جو ایستہ ایستہ خارج بڑی یا جدری یا چیچک بڑی تو اس میں بعض کیرے بھی پیدا ہوئے اب ان میں سے ایک آپ کی زبان کی طرف جب آیا تو حضرت ایوہ روپڑ انہیں کہا کہ یا اللہ میں جس تقلیف میں بھی تھا خمز کب میری زبان اور دل اور آنکھیں اور دیوان تو کام کر رہا تھا آپ کا نام تو لے رہا اب اگر میری زبان بھی مجلوع ہو گئی تو میں تو آپ کے نام سے بھی رک گیا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ان نو بھائیوں نے اعتراض کہ شیطان نے ایک طبیب کی ایک حکیم کی یا معالج کی شکل اختیار کر کے راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ دیکھو بی بی تمہارے خامند کو یہ تکلیف ہے نا میرے پاس دبائیں ہیں میں دے سکتا ہوں اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور چند دنوں میں ٹھیک ہو آپ کا دبیب صاحب بات تو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے پیسے ہیں کہ میں پیسے دوں آپ کو اور دوائی لے جاؤں میرے پاس اکھانے کو بھی نہیں ہے تو ہم اس علاج اور معالج کے مدحمل کیسے ہو سکتے تو تمہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ تم یہ دبا لے جاؤ اور جب وہ دباؤ کریں اور دباؤں کے بعد آپ کا شعور ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اس کو شفاہ میں نے دی میں نے علاج سے ٹھیک ہوا ہے اور بعد روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم منت بھی سات مان لو علاج بھی دے جو اور حارس کی منت بھی مان لو حضر نے کہا آجی بات بھی تبیب صاحب کے اور دوائیں تو تم نے مہربانی کر کے ہمیں مفت دے منت مان لیں ہمارے پاس روڑی کھانے کو نہیں تو زیبے ہم کیا کریں گے منت جو مان لوں کیا کھلاؤں کیا پکاؤں کچھ تو ہو نہ دینے کے نہیں حضر نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا کریں یہ مکھی ہیں یہ تو مفت ہیں ایک مکھی پکڑ کے حرس کے نام پہ چڑھا تو یہ بھی ایک منت ہی مان نہیں حرس کو کیا ضرورت ہے تمہاری جیز بکرا ہو یا دنبا ہو یا بکری ہو یا بکری ہو انہیں کہا چاہ یہ تو آسان کام تو دوائیں لے کر اور یہ سارا مشورہ لے کر جب ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہیں آکے بتلایا کہ ایسا ایسا بندہ تھا اور ایسی شکل تھی اور ایسی بڑا ہی کوئی ہمدرد اور بڑا ہی خیر خار اس نے یہ دمائیں بھی مفت میں دے دی اور شرط بھی عجیب سی رکھی ہے کہ حرز کے نام کی منت مانی میں نے وعدہ کر لیا کہ مانے حضرت ایوب علیہ السلام نبی جوش میں آگیا فرمائے تمہیں پتا ہے حرز کون ہے تو شیطان تھا تم اللہ کو جھوڑ کے غیر اللہ کی منت مانوگی یہ تو شرک ہے اور نبی کی بیوی ہو کر مجھے شرک کا سبق پڑا رہی ہو لو آ پانی اللہ اگر اللہ نے مجھے سی آتی تو میں تمہاری پشت پہ ایک سو پڑا پان تو بہرحال ان تمام واقعات کے بعد بیسے تو حضرت عیوب علیہ سلام ہر وقت اللہ سے معافی مانتے تھے لیکن پھر طبیعت میں ایسا غم آیا تضبرو آئی زاری آئی کہ آپ فوراں سجدے میں گرے اس نے کہا یا اللہ ما عرف عرص یا اللہ اب تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا نہیں حتی یک شفہ جب تک کہ آپ میری بیماری اب دور نہ فرما دے اب اس مقام پہ آگیا کہ میرے گھر کے اندر بھی شیطان وصافز ڈال کے میری بیلی کو بھی شرک پر رکھ ساتا تو اب حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں روڑا جروح کی اور یہ قیدہ ہے کہ جب بھی نصیب ہو لیا تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات حالو احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر سولہ سمعش فرمائیں